السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے خود کشی کرنے والے کی جنازی کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا اب جو ہے تھوڑ سے تشریف سن لیجئے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ صاحب جو خود کشی کرے مرد ہو عورت ہو اس کے جنازی کی نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں بہت دھیان سے سنیے مسلمان نے اگر خود کشی کی ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو تو احناف کے نزدیک اور اکثر علماء کے نزدیک اس کی جنازی کی نماز پڑھی جا سکتی ہے پڑھن دی چاہیے کوئی حرش کی بات نہیں ہے بلکہ اگر مسلمان اسلام کے حالت میں اس نے خود کشی کیے تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کرنی چاہیے صرف جو آدمی بے ایمان ہے کفر کے حالت میں مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہیں لیکن مسلمان ہیں کوئی حالات آگئے بچارے نے خود کشی کر لی بے شک بڑا گناہ ہے البتہ ایک اشکال یہ لوگ کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خود کشی کرنے والے آیا تھا تو حضور میں جنازی کی نماز نہیں پڑھی تھی بھائی زیادہ علمے کے گہرائیوں میں نہ اترییا آپ یہ علماء کے لیے چھوڑ دیجئے حضور نے جنازی کی نماز نہیں پڑھی تھی لیکن صاحب آنے پڑھی تھی یہ تو صحیح صحیح روایت تمہیں ہے کہ صاحب آنے سب نے پڑھی تھی جیسے قرصدار کی جو ایک قرصدار لیا جا تھا تو حضور نے کہا بھی مقروض ہے مقروض بن کے مرا ہے میں جنازی کی نماز نہیں پڑھتا تم لوگ پڑھ لو تو حضور نے نہیں پڑھی وہ تنبیح کے لیے تھا وہ میٹر جو ہے وہ یعنی حضور نے نہیں پڑھی تو کوئی بھی نہ پڑے ایسا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑی تھی بے شک وہ تنبیح کے لیے تھا بلکہ صحابہ نے سب نے پڑی جنازے کے نماز مسلمان اسلام کے حالت میں تنیا سے جائے گا چاہے خودکشی کر کے مرے بے شک بڑا گناہ چاہے مقروض بن کے مرے لیکن اسلام کے حالت میں تو اس کی جنازے کی نماز بھی پڑی جاوی گی اور اس کے لیے استغفار بھی کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے گا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے کہ ان اللہ لا يغفر عنی شرق بھی ویغفر ما دون دالک لمنی شاہ ویدی ایمان کو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کا علاوہ جس کو چاہے معاف کرے گا اس لیے یہ احناف اور اکثر علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں میں عام طور سے مسائل بیان نہیں کیا کرتا لیکن کئی جگہوں سے خبریں آئی اس لیے میں تو اپنے دعاوں میں خودکشی کرنے والوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اسلام کے حالت میں گئے ہیں بے شک گناہ ہوا ہے اے اللہ تو ان کو معاف کر دے اب میں دعا کرتا ہوں پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ چھرین منہ اس میں توہید بھی ہے تسبیح بھی ہے استغفار بھی ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جتنے مسلمان مرد و عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اے اللہ ان سب کی قبروں کو اسلام کے حالت میں رخصت ہوئے ہیں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے ان کے درجات کے بدن فرما دے کروٹو انہیں آرام نصیب فرما ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما اور اے اللہ جہنہوں نے نادانی کی وجہ سے خودکشی کی ہو نادانی کی وجہ سے لڑکیوں نے خودکشی کر لی نادانی کی وجہ سے مردوں نے خودکشی کر لی اے اللہ گناہ تو ضرور کیا ہے لیکن اے اللہ وہ اسلام کے حالت میں گئے ہیں ہم تو تستہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے اے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما دے تو قادرِ مطلق ہے اے اللہ تو ان کے لئے بھی معافی کا دروازہ کھول دے تو قادرِ مطلق ہے فضل کرے تو چھٹیاں عادل کرے تو لٹیاں اے اللہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما عادل اور انصاف کا معاملہ ہمارے ساتھ نہ فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما اور اس امت کے مردوں اور عورتوں کو خودکشی سے تو بچا لے اے اللہ اس امت کے مردوں اور عورتوں کو خودکشی سے تو بچا لے اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کے وقت آئے ہمیں دیکھ کر تو مسکرا رہا ہو اور تجھے دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہوں تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما اور کمال ایمان پر تو ہم سب کا خاتمہ فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين